موسیقی اچھا تو کیا قیمت لگائی ہوئی ہے آپ نے اس کی پندران لاکھ روپے ہے اس کا اچھا اس کا پندران لاکھ لگائی ہوئی ہے اور کیا مائنڈ میں ہے کہ کس قیمت پر دے دیں گے ہم تقریباً بارہن سے کم نہیں دیں گے اچھا بارہن سے کم نہیں دیں گے تو کیا عمر ہے اس کی اس کی ملتبہ دو سال دے ہو گئے ہیں تقریباً بھی دے نوئنے سے اچھا تو کیا کھلاتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ اتنا ہیوی اور اتنا بڑا ہو گیا پندران کلو ڈیلی دلیا کھاتا ہے جنہا یہ کنوک اور مکہی کا دلیا پندران کلو ڈیلی جنہا اچھا 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 ٹھیک ہے تو کہاں سے آپ آئے کہاں سے ہیں چکبیلی روڈ سے اچھا چکبیلی روڈ سے تو اور بھی جانور لے کر آئے ہیں یا صرف یہ ہی ہے نہیں نہیں اور تقریباً 32-33 جنور ٹھیک ہے تو یہ سب سے بڑا ہے یہ سب سے بڑا ہے جنہا بڑا ہے تو باقی جو ہیں وہ بھی سفاش یاادہ جنے ایکس چار لاکھ ستر زار کا بک ہے اور ایک دو لاکھ بیس ہزار کا اچھا یعنی مارکٹ یہی چل رہی ہے جی جی ٹھیک ہے تو ایک دفعہ ہم اس کی طرف ذرا چلتے ہیں دیکھتے ہیں ناظرین کی یہ جانور ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے کیسے بھائی اللہ کا چکہ ہے آپ سنا ہے کیا کرتے ہیں پڑھتا ہوں اچھا تو یہ جانور خریدا ہے ابھی آپ نے کتنے میں خریدا ہے یہ ایک پچیس میں ایک پچیس میں تو کتنا وزن ہوگا اس کا تو کب سے آرہے ہیں منڈی میں کب سے آرہے ہیں منڈی میں تو آج ہی آئے ہیں ابھی آئے ہیں پرس ٹائم آئے ہیں اچھا اچھا تو کتنی دیر میں خرید لیا آپ نے اور بس دیکھتے ہی پسند آگیا یا بہت گھومے ہیں دو ڈھائی گھنٹے لگ دیا ہوں اچھا دو ڈھائی گھنٹے اور ایک پچیس میں آپ نے لیا ماشاءاللہ سے بہت پیارا جانور ہے جو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت ریزنیبل پرائیس پر بڑی مناسب قیمت پر خریدا ہے اور بھائی کا کہنا ہے کہ ٹوٹل دو یا تین گھنٹے انہوں نے گھومے اور منڈی سے لے لیا ہے کچھ لوگوں کی لگ بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو اچھا جانور مل جاتا ہے یہ چلتے ہیں کسی اور کو دیکھتے ہیں جس نے جانور خرید ہے اور ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کتنے کیا لیا ہے ہمارے ساتھ رہی ہے جب نہ تعریف کرائیں گے جو سر شناور خانہ اچھا جی شناور خانہ مجھے یہ بتائیں کان سے تعلق رکھتے ہیں کدر اسلام آباد سے اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں کیسے ہیں منڈی کیسے انتظامات سر انتظامات تو ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں بس ابھی تو جانور بھی بہت کام آئے ہیں تو ابھی کچھ کہا نہیں سکتے آگے جا کے انتظامات کیسے ہو جاتے ہیں ابھی تو بہت مہنگے ریٹ چلے ہیں اچھا تو کیا لیتے ہیں آپ کیا سر ویسے بڑا جانور لیتے ہیں بھی بیڑا بغیرہ اچھا تو کیا ریٹس ہیں اور کیا رینج ہے آپ کی سر پچھلی دفعہ سے تین گنا زیادہ ریٹ ہیں چار گنا زیادہ ریٹ ہیں جو پچھلی دفعہ لاک سوالاک ہے تو دفعہ پاندھا چار لاک پانچ کیا وجہ لگتی آپ کو یہاں پر کیا وجہ یہ ہے وجوہات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیا رکھتی ہے لیکن سمجھ کے باہر ہے کہ اتنے مہنگے ریٹ کے ہیں کیا تو قوت خرید میں ہے یا میں کسی نہیں ابھی تک کوئی سمجھ نہیں ہے قوت خرید میں ٹھیک ہے تو کیا رینج یہ رکھی ہوا ہے آپ نے بس درمیانی سے ہی رینج رکھی ہوا ہے جو بھی لیکن اس میں ابھی تک کوئی نظر نہیں آئے کہ کوئی اس کے قریب ایک دمانڈ کر رہا ہے اچھا اس کے قریب بھی کوئی ڈمانڈ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یعنی جانور دھونڈ رہے ہیں کوئی پس درمیانہ اچھا اچھا تو کب سے آ رہے ہیں منڈی آج ہی آئے ہیں نہیں نہیں کل رات بھی آئے تھے ابھی بھی آئے ہیں کل رات بھی تو کل رات کیا انتظامات تھے ان کے کل رات کی ٹائم بہتر ہے ذرا روشنی وغیرہ ہوتی ہے اچھے انتظام اچھے نظر شدہ آتا ہے سب کو سب سلام علیکم جی اپنا تعرف کرائیں گے مالک سلام میں نام نام سفیر اور میں نام پیڑنے کے رشی ہوں اچھا اچھا تو کیا کرتے ہیں آپ میں سروڈوں بیسکلی اچھا تو کیا کرنا ہے یہاں پر یہاں پر کیا گئے رہے ہیں میں اپنے گربانے کے لئے ڈنے آیا جانور دونے آیا لیکن تو بالسر یہاں پر مجود ہے مجھے قیمتیں مری یہاں پر دو لاکھ دائی لاکھ تین لاکھ کافی داری میں ڈنے آج میں سے لی آئے ہوں کل بھی آیا تھا آج بھی آئے ہوں کہ مجھے نفے زار اور ایک لاکھ کے قریب جانور یہاں پہ بیل مجھے 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 تو کوئی نہیں ملا آپ کو پوری منڈی میں کوئی نہیں دکھائی دیا ایسا جانور تو بہت چھوٹے جانور ہیں دو ساٹھ پہنٹ زار پچھلے سال ان کی ریٹ تھی اس پار ان کا ریٹ ایک لاکھ ایک لاکھ دس زار بتائی جا رہی ہے کیمار او اچھا تو پہلے جو منڈی تھی پچھلے سال یہ ہلکی تھی پچھلے سال جی منڈی یہاں پر منڈی اسی منڈی سے لے بکرے بھی بکرے بھی ہم رینج میں ہیں لیکن اس بار بکرے بھی جو ہیں وہ پچھلے سال اور ساٹھ ہزار کی مہنگنے مالک جی بکرے مہنگے ہیں اس بات بکرے مہنگے اور کچھ بکرے جو ہیں یہاں پر ایسے مجود ہیں وہ اسی ایزار نوے 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 ایزار کے بھی بکرے یہاں پر مجود ہیں اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو منڈی ہے یہ ہلکی ہوگی یا بھی اسی قیمت میں رہے گی ابھی تو کافی دن ہے اس لیے لوگ یہاں پہ تو پاڑی ہیں وہ اپنی من سند ریٹ مانگ رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آہ کہ منڈی کم ہو کم سے کم لوگوں کو یہاں پر جانور اپنا قربان کے لئے مل جائے انتظامات کیسے لگ رہے ہیں آپ کو انتظامات اب بھی دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ انٹر کنڈکشن ہے یہاں پہ لوگ کو کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ بہتر ہوں گے نظامات زیدہ بپانی سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں پر سلطے مہیر رہی ہیں اس لیے ہمیں ایک قمتیں ڈبل کی ہوئی ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں بہت شکریہ سامنے جی اپنا تعریف کرائیں گے ہاں جی اسلام علیکم جی جی کیا کرتے ہیں جانور جی تو اتارنے نہیں اتارنے دیں دے پہ جی اچھا جانور لے کر آئے ہیں آپ یہاں پہ جانور 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 پہ ج ایسے لہلے ہوں وہ نہیں آنے دیں دیں آ لال ٹوپی آنے جی اچھا اچھا یہ نہیں آنے دیتے ہیں آپ کو تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ بس اتارنے دیں ہاں جی اتارنے مال اتارنے میر بانی ہو جائے اپنا تعرف کریں گے سار میرا نام اتاولا ہے اچھا اتاولا بھائی مجھے یہ بتائیں ایک گلا ہے وہ کہتے ہیں جو لال ٹوپی والے ہیں بھائی یہ ہمیں یہاں پہ گاڑیوں سے سمان مال نہیں اتارنے دے رہے مویشیوں کو تو کیا وجہ ہے ہم مزدور بندے ہیں ٹھیک ہے ہمیں استاز نہیں چھوڑتا جو سر ہم کہتا ہے ہم وہ ہی کرتے ہیں ابھی اگر رستے میں اگر ویڑے کڑے کر دیں تو عوام کے لئے غلطی ہوگی سمجھ گئے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ راستہ کھلا رہے ہیں راستہ کھلا رہے ہیں عوام آرام سے گزرے سکون سے کل رش ہوتا ہے پھر ویڑے ہوتے ہیں پھر عوام نہیں گزرتی ہاں تو ابھی آپ نے کہاں کہا ہے کہ کہاں پہ ہوتا رہے ہیں یہ کہیں پیچھے جا کے ادھر وہ کہہ رہے ہیں جگہ ہی نہیں ہے پیچھے جگہ ہے برہ یہ پتہ کیا کرتے ہیں پانچ ویڑے لے گیا کہ دو پتہ نہیں کتنا کنال جگہ پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے بولے تھوڑا کلوز کلوز لگاؤ تاکہ دوسروں کو بھی چانس ملے وہ بھی اپنے ویڑے لگائیں آپ یہ کہتے ہیں کہ پروپر طریقے سے مینیج ہو جائے ہاں ٹھیک ہے تاکہ سب کو پانی تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کھلی جگہ دیں ابھی اگر ہم ساری جگہ ان کے لیے کھول دینا تو یہ سارا ڈراما لے گئیں گے پانچ ویڑے نہیں ہوں گے پوری پوری جگہ پکڑ لیں گے ٹھیک ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جگہ کیوں نہیں دیتے ہو یہ وہ ہے ہم نے اس لیے بولے پہلے وہ جگہ کلیئر کر دو ٹھیک ہے آہستہ جس طرح بھی ہو پھر آئے ہیں پھر ہیدھر کڑا گا آچہ تو ابھی آ رہے ہیں جانور گاڑیاں بہت آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے جانتے آپ نہیں کرنے دے جی وہ ابھی وہ جب استاز بولے گا اس نے منا کیا کہتا ہے کسی گاڑی کو بھی در نہیں آنے دینا جب تک وہ جگہ کلیئرنا آچہ ٹھیک ہے چاچا کچھ کہنا چاہیں گے تھوڑا یہ تھاں دے دے میں میں نتا آچہ بس یہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پیچھے جا کے پھر اتاریں کیونکہ یہاں پہ راستہ جو ہے وہ پھر بند ہو جائے گا یہ سارا راستہ ہے یہ دیکھو یہ سارا راستہ ہے ٹھیک ہے یہ جو راستہ ادھر کڑا کر دیتے ہیں پھر جب آم آتی ہے وہی ویڑوں کے اوپر چڑتی ہے جگہ نہیں ہوتی جانے کے لیے یہ بھی جگہ ادھر کڑا کر دیں گے ادھر اتنا سمان یہ آپ نے ساتھ لے کے آتے ہیں اتنا سمان لے کہتے ہیں ہم پوری جگہ گیر لیتے ہیں پانچ وڑے نہیں ہوتے یہ پوری جگہ گیر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری غلطی علی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیسی ہے منڈی کیا ریٹس چل رہے ہیں اور خریدنے والے ریٹس ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے جی ابھی تو ان کا کسی کا کوئی موڑ نہیں لگ رہا اور منڈی میں بہت زیادہ ریٹ ہے آچھا تو کیا آپ کرتے ہوتے ہیں یویجرلی قربانی میں بیلی کرتے ہیں آچھا آچھا تو کس رینج تک آپ کو چاہیے اور کیا رینج چل رہی ہے ہمیں دوشہ ہی تقریباً ایک لاکھ کی مری رینج ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ زب ڈیڑ ایک اسی دو اس کے نیچے کوئی بھی نہیں آرہا اور ایک لاکھ کا دینے کو کوئی تیار بھی نہیں ہے جو ہمیں پسند آرہا ہے آچھا آچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آج کل تو کوئی بھی نہ خریدے میرا خیال ہے ایک دو دن میں اس کے بعد کوئی ان کے ذہن میں کچھ آئے گا لیکن ابھی تو بہت زیادہ تیز منڈی ہے آچھا ابھی بہت زیادہ تیز منڈی ہے ٹھیک ہے تو جو جانور ہیں وہ ٹھیک ہیں ہیلتھ وائز باقی ماشاءاللہ جانور بہت اچھے ہیں بہت خوبصورت بھی ہیں اور باقی جو قربانی کرے اللہ میں اسے قبول کرے بہت اچھے جانور ہیں ٹھیک ہے اور انتظامات کیسے ہیں انتظامات بہت اچھے ہیں بہت دور دور سے آرہے ہیں یہ لوگ اور انہیں اچھی جگہ بھی اچھی مل گیا ہے ہے ویسے اوپر الگندی ہے جگہ لیکن ٹھیک ہے دور بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اس طرح لیکن ٹھیک ہے میرا خیال ہے اچھا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں ریڈز ہو ہیں ہلکی ہوں گے پھر آپ خریدیں گے ابھی تک کسی کا کوئی موڑ نہیں لگ رہا ہم دو دن سے گھوم رہے ہیں نہیں یہ بھی کوئی بات نہیں اچھا آپ دو دن ہو گئے آتے ہوئے ہیں دو دن آ رہے ہیں جی مسلسل دن چاہ رہے ہیں تو اتنا پہلے خرید لیتے ہیں یا انڈ میں بھی گئے لیتے ہیں یہی بیٹا ہے جی میرا تو اس کو ذرا شوہ کے ذرا جلدی لینے کا اچھا 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 گھر پہ جا کے پھر بانتے ہیں گھوماتے پھر آتے ہیں اچھا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنا نام بتائیں گے جانوروں کے ساتھ یقینا ساتھ رہتے ہیں دس دن تو پھر دل خفا ہوتا ہے جب وہ کربان ہوتے ہیں جی بالکل کرنے دیتے ہیں یا کہتے ہیں چھوڑ دیں نہیں کرنے دیتے ہیں اچھا کرنے دیتے ہیں چلیں تینکیو سلام علیکم جی اپنا تعرف کرائیں گے میرے نام صرف آز ہے اور میں کربانی کیلئے کچھ ہویا اچھا تو کیا کرتے ہوتے ہیں کربانی میں بیڑا وغیرہ کرتے ہیں لیکن اس دفعہ بجٹ بہت زیادہ بیڑے بہت مہنگے ہیں تو ہم نے کہا دنبا کو بکرہ دیکھتے ہیں اچھا تو جو ویڑا کرتے ہوتے ہیں آپ لوگ وہ کس رینج میں کرتے ہوتے ہیں تقریباً ایٹی سے نائنٹی اچھا تو اس بار آپ نے کہا کہ اس کی قیمت کے بکرے لے لیں اس کی قیمت کی بکرے لے لیتے ہیں اچھا اچھا تو کیا یہاں پر دنبے دیکھنے آپ آئے ہیں دنبے دیکھنے آئے ہیں کیا ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں یہ 65-60 ایک کا اچھا اچھا تو آپ کو کوئی سمجھ آئے ہیں سمجھ آئے ہیں لیکن مجھے آئے ہیں 30-35 اچھا اچھا دو سمجھ تو یہ کیا کہتے ہیں دو کی کیا بات کر رہے ہیں ان سے دیکھیں اچھا اچھا تو باقی مانڈی پھرے ہیں کافی پھرے ہیں اچھا اچھا کافی پھرے ہیں ہر چیز دیکھ لی ہے بیل چیل بھی دیکھ لی ہے باقی چیزیں بھی دیکھ لی ہے تو اتنا جلدی کیوں لے رہے ہیں آپ بس سنت ابراہیمی اگر یہ اگر ہم اگر ان کو ان کے ساتھ پیار نہیں کریں گے تو وہ مزہ نہیں آتا رکھیں گے نہیں نا آخری دن رکھیں گے ان کو ان کی خدمت کریں گے اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں اپنے بچے قربان کرنے پڑتے ہیں صحیح بات ہے تو ان کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے یہ اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے میرے خیال سے میرا راہ تو یہ ہے میرا نظریہ یہ ہے صحیح ہو گیا کیسے ہیں جو آپ ٹھیک ہے اپنا تعرف کرائیں گے محمد وکاس اچھا وکاس بھائی مجھے بتائیں کیا خریدنے آئے ہیں کیا خریدنا چاہ رہے ہیں اور کیا خریدنے آئے تھے اور آپ کیا خریدنے جا رہے ہیں بچوں نے تنگ کیا یہ دمبے شمے لینے آئے ہیں اچھا لینے ہی دمبے آئے تھے دمبے لینے آئے ہیں بیڑا بھی لینے آئے ہیں لیکن ہاتھ ہی نہیں رکھنے دے رہے ہیں اچھا تو کیا رینج آپ نے سوچی وی تھی اور آپ کیا رینج چل رہی ہے جو پچھلے سال لے لیا تھا ملکہ تیس پہنتیس میں اس بار وہ سفٹی پلس جا رہے ہیں اچھا مہنگائی کی طرف آگا تو آپ دمبے کرتے ہیں شوق سے اچھا تیس پہنتیس میں آپ نے دمبے لے لیا تھا پرشید وہ بچوں کے لئے بڑا نہیں لیتے اس لئے تاکہ وہ بچے دماش مالیں ہم بڑے اپنا بڑا جنور لیتے ہیں یہ بچے ہزید کر رہا تھا وہ میرا بیٹا ہے تو اب آپ آئے ہیں کہ میں دمبا لے لوں تو سمجھا رہی ہے کوئی ریٹس ہیں اس طرح اب منڈی میں آیا ہوں کچھ آت نہیں رکھنے دے رہے تھے تو کیا بڑے جانور کی قیمتیں ہیں بڑے جانور بھی اس بار کیا کہتے ہیں تو آپ کی کیا رینج ہے تقریباً دو ایک دو ایک تک آپ کہہ رہے ہیں اور ان کی کیا رینج ہے ان کی بھی 45 پلس تک صاحب سے ہونا چاہیے بزن کیا ہے ان کی جو ہیں بزن ہے بیٹ میں تو نہیں گتے لیکن یہ ہے کہ ہونا چاہیے دو ایک من تک دو ایک من تک ہوگا آپ کے مطابے اچھا 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 تو آپ کو لگتے کہ منڈی ہلکی ہوگی ابھی انتظار کرنا چاہیے نہیں بھی مزید مال آرہا ہے بہت آئے کبھی مال کیونکہ اسلام پادلی منڈی سے شفٹ ہوئی ہے منڈی اچھی ہے بڑی ہے آرہی ہیں گڑیاں تو آئے جا رہی ہیں اچھا انہوں نے رکھا گیا گیٹ نمبر لگائے ہیں ایزی لی ہے ماندہ کسی کو بھی کر گم بھی جائے تو کہہ تو سکتا ہے گلی مبر بارہ میں کھڑا ہوں کوئی دوست گر آگے پیچھے ہو جائے یہ تھوڑا سمان نظام اچھا ہے باگے مزید دیکھیں اچھا یعنی بہتری ہوگی تو آپ ان دنوں میں کیوں نہیں آ جاتے بس وہ چھوٹا ہے چھوٹنیاں بھی سکول بند ہیں بچے کہہ رہے ہیں ہمیں گمانہ گمانہ میں بیریہ ٹون سے دوسرے گھر میں آئے ہوں والدہ کے اس کو لے کر ہوں چھوڑ دوسرہ آرہ دن کھیلتا رہا اچھا اچھا آپ ادھر لے کر جائیں گے پھر بس ادھر یہ والدہ کے بعد ہی آئے ہیں اچھا 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 احمد کیا کرتے ہیں میں سیکھنڈیاں بھی پاپ پکے تو ابھی ادھر کیا کہہ رہے ہیں بس یہی ابھی وینڈو شاپنگ سمجھلے ہیں ابھی ریٹ پتا کر رہی ہیں پھر چند رات کو آئیں گے ہم بکرہ دو بکرے لیتے ہیں اچھا 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 تو اس بار سوچ رہے تھے بیڑا لیکن بہت زیادہ ریٹ ہیں چھوٹے سے چھوٹا پکرہ ابھی ساٹھ پچاس کا بتا رہی ہیں اچھا 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 تو آپ کو گھر سے بھیجائے کہ جائیں پتا کر کریں ہیں اچھا 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 تو کیا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ بکروں شکروں کی ہمیں خریدتے ہیں مطلب کہ گھاروال نہیں آتے ساتھ وہ امی تین چار کزن ہو رہے ہیں اچھا 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 تو کن ریٹ پر آپ لیتے ہیں اور آج کل کیا چل رہے ہیں لاشت ٹائم ام نے تیس کا لیا تھا تو وہ کافی ٹھیک تا بکرہ جیسے نورمل ہوتا ہے لیکن جو میں نے تیس کا لیا تھا اسی سائز میں بھی پچاس ساٹھ کا مل رہا ہے اچھا ادھر سے ہی لے کر گئے تھے ایک ادھر سے لیا تھا ایک اسلامباد پچھلی سال اسلامباد والی بھی لگا تھا وہاں سے بھی لیا تھا وہاں سے ویڑا لیا تھا پپو کے لیے تو بس اسی طرح پس لے لے تو کیا قیمتیں ہیں بڑے جانروں کی افورٹ کر سک رہے ہیں نہیں بڑوں کا تو مشکل ہی ہے اس بات بس بکرے ہی کریں گے پھر ہمیشہ بکرے ہی کرتے ہیں لیکن وہ جو پپو کے لیے 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 لیکن ان کا بھی سال بکرے ہی بان رہے ہیں اچھا آپ کیا کرتے ہیں میں ٹھیکیڈیا پاس کی اگل اچھا دونوں کلاس ویلوز ہیں نہیں کلاس ویلوز نہیں اچھا تو آپ بھی لیتے ہیں بکرہ شکرہ ان کے ساتھ ہی آگے تو ابھی کیا سمجھ جا رہی ہے کوئی دیکھا ہے نہیں پسند آیا ابھی تک تو کوئی پسند نہیں ہے پیچھلی دفعہ میں اس منڈی میں مجھے ریٹ صحیح میں لیتے ہیں لیکن ہم نے سرا لوڈ والی منڈی سے لیا پھر گاڑی میں ڈال کے لے جاتے ہیں اپنی یا یہاں سے کوئی گاڑی کرتے ہیں ٹکسی وغیرہ ہم بائک پہ آتے ہیں دیکھنے اگر لیں تو بائک یا رکشہ اچھا رکشے میں تین بکرے آ جاتے ہیں نہیں وہ الگ الگ ایک دن کوئی بات لیتے ہیں جس کو جز دن صحیح مل جائے بکرہ جس دن لیتے ہیں آتے رہتے ہیں جس دن صحیح ملے تو لے جاتے ہیں تو کیا ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے اتنا پہلے کیوں لیتے ہیں بس شوک ہوتا ہے ساتھ پالنے کو اس کے طرح کھیلنے کو پھرانے کا شوک ہوتا ہے میں تو لیتا ہی دفعہ اسی وجہ سے پہلے ہوں تو مطلب پورے سال بھی تو انسان لے سکتا ہے ان دنوں میں ہی کیوں بس ٹرنڈ ہی ہے کہ انہی دنوں میں اید اللہ تعالیٰ نے اس لئے ہمیں ایک ہفتے پہلے لے لیتے ہیں اچھا اچھا تو آپ کو پتا ہے اصل میں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے جس وجہ سے یہ سنت نبھائی جاتی ہے اچھا اچھا تو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ سب کچھ کرتے ہیں سامیکم جی چاچا آپ نے نام بتائیں ہمارا نام چیلا کان سے آئے ہیں کتنے جانور لے کر آئے ہیں اٹھارہ اٹھارہ جانور لے کر آئے ہیں بس ایک دانہ بیچا ہے ایک دانہ بیچا ہے کتنے کا بیچا ہے بس اپنے ملت سے بیچا ہے باتی ہزار باتیس ہزار کا بیچا ہے تو یہ بڑا پیارا جانور ہے اس کا کتنے مانگ رہے ہیں اس کا پچاس ہزار کیوں پچاس بیل تو نہیں ہے نا چاچا وہ خریدنے کے لیے کھڑے میں کوئی کریں بس کچھ پیار محبت کریں اور دے دیں ان کو آپ کتنا کہتے ہیں بھائی میں ابھی کچھ کھا نہیں ہے اچھا کیا رینج ہے آپ کی آجا چلیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگ چلیں اپنی ڈیل کریں ماشاء اللہ بہت پیارا جانور آپ کا سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خرید سے کیا کہہ رہے ہیں بھائی آجا بکرا دیکھنے آئے ہیں کوئی مل ہے نظر آئے ہیں کوئی نہیں بہت ریٹ آئی ہے آج کل پہلے بھی آئے ہیں فرس ٹیم آئے ہیں کیا رینج ہے آپ کی رینج ہے تیس پینتیس تیس پینتیس ہے تو پچھلی دفعہ کی لسبت منڈی تیز ہے اچھا بہت تیز ہے یعنی پچاس آٹھ میں بگ رہا ہے کس طرح پچاس آٹھ میں اچھا تو کیا لگتا ہے ہلکی ہوگی ابھی دن گزرتے جائیں گے تو اس کے ساتھ سے ہلکا ہوتا جائے گا اچھا دن کے ساتھ ساتھ مطلب اس ریٹ میں جو آپ کی رینج ہے مل جائے گا کیسے اپنا تعرف کرائیں گے یہ عبدالکوئی ہوں بٹی نہ اچھا بٹی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ منڈی کیسی ہے کیا حالات ہیں ریٹ کے ریٹ تو بہت ہی ہے جانور کی قیمت پتا کرو اسمانوں کو شوری ہے تو آپ کیا دیکھنے آئے ہیں اچھا اچھا تو دمبو کی کیا قیمتیں ہیں دمبو کی کیا قیمتیں ہیں تو آپ کی کیا رینج ہے ہماری تو چلو یہ ہی ہے کہ تیس پینتیس زار تا کوئی مل جائے تو ہم لے جائیں تو اتنا پہلے کیوں لے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آخری دنوں میں بھی تو لے سکتے ہیں آخری دنوں میں وہی عال ہوتا ہے جو ابھی ہے آخری دنوں میں انہوں نے اور تیز کی ہوتا ہے دمبو کی خدمت کر کے سواب اور زیادہ مل جاتا ہے اس لئے اچھا سواب کے لئے آپ پہلے لے لیتے ہیں چلیں ان کی خدمت کریں اٹیچمنٹ ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں میں ریلوے میں ہوتا ہوں اچھا اچھا تو یہاں پہ آپ کو بھی یہی شوق ہے کہ بکرے پہلے لے لیں ان کو پا لیں گھومائیں پھرائیں ٹھیک ہے جگہ ہے آپ کے پاس رکھنے کی جگہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی کوئی آیا ہے پسند یا کوئی نہیں آیا ہے بس لگے میں اچھا دمبا آگیا ہے پسند لیکن یہ ہے کہ وہ دے نہیں رہا ٹھیک ہے آپ کی کیا رینج ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے ہماری رینج جو زی ہے 35 تک ٹی وہ وہ پنٹالیس پرسکی سوئی اٹکی بھی ہے اچھا 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 آپ چلیں کریں بیسٹ آف لکھ ہم آپ کو لکھ وش کر سکتے ہیں بہت 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 بھی سامیکم چچہ آپ نام بتائیں گے عبدالمجید اچھا مجید صاحب مجھے یہ بتائیں کیا ریٹس ہیں منڈی میں کیسا حالات ہیں یہ جو ویڑی کے ہے نا تین لکھا بھی بتایا ہے اور بیڑے کے جو ہے نا ایک ادھر کھڑے وہ بیس لگ بتا رہے ہیں تو آپ کی کیا رینج ہے ہمارا رینج ہے ستر سے لے کے سٹھ تک پچھتر تک اتنے تک مل جائے آچہ تو لیکن مل نہیں رہا نہیں مل رہا اچھا اچھا نشاء اللہ کریں گے خورباری تو ضرور کریں گے جس پہلات پہ ہوگا آخری دن وہ کریں گے آچہ منڈی گھومیں آپ گھومیں گے آچھا منڈی گھومیں گے آچھا تیسرا دیڑے گھوم رہے تو جائیں ادھر بھی دیکھیں کیا پتہ آپ کو مل جائے آپ کی رینج میں مل جائے آیا آپ ٹھیک ہے خیریت سے آپ نہ تعریف کرائیں گے سالک آچھا سالک صاحب مجھے بتائیں کیا ریٹس چل رہے ہیں منڈی کیسی جاری ہے اور آپ کی کیا رینج ہے میں تو ابھی فیلال انٹر ہی ہوں منڈی میں میں نے کوئی زیادہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں آچھا لیکن اوبرال ریٹس لگ رہے ہیں کہ کافی بہتر ہیں ابھی میں بہت زیادہ ریٹس نہیں لگ رہے جو میں نے چیک کی ہیں اس میں تو بہتر ہے آچھا آپ کو بہتر ریٹس لگ رہے ہیں تو آپ کیا خریدنے آئے ہیں ابھی تو بکرے لینے آئے ہوں آچھا بکرے لینے آئے ہیں تو اتنا پہلے کیوں مول لیتے ہیں اتنا پہلے کیوں لیتے ہیں بچوں کے شوق آچھا آچھا ان کو کھیلنے کا دل ہوتا ہے تو اس لیے پہلے لینے پڑتے ہیں آچھا آچھا سالیں صحیح ہو گیا تو بچے آپ کیوں اتنا پہلے لے لیتے ہیں کھیلنے کا شوق ہوتا ہے اچھا کھیلنے کا شوق ہوتا ہے تو گھماتے پھر آتے ہیں ان کو لے کر جاتے ہیں بھائے نہیں بس گھر پہ ہی رکھتے ہیں بس ان کے ساتھ گھر پہ ہی کھیلتے ہیں ناظرین ہم لوگ منڈی آئے ہم نے منڈی میں جانروں کی قیمتیں پوچھیں جو کہ آسمان سے باتیں کر رہی تھیں بیل بہت مہنگے ہیں چھوٹے جانور بھی بہت مہنگے ہیں اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ جانور قوت خرید سے باہر جا رہے ہیں لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جیسے جیسے دن گزریں گے اور عید پاس آئے گی تو یہ جانور جو ہیں یہ سستے ہو جائیں گے اور عوام ان کو خرید کر سنت ابراہیمی کو نبھائی گی اور جہاں تک ہماری بات ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ سنت ابراہیمی کو سنت سمجھ کے نبھائیں اور دکھلاوے کے لیے نہ کریں کسی کے ساتھ مقابلے کے لیے نہ کریں اسی کے ساتھ اپنے میزبان جمال یاکوب جعفری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ